بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا حل جالیں آپ سب لوگوں کے آج ہم بنانے جا رہے ہیں سیخ کباب جو کہ ہم بنائیں گے بیف کے قیمے سے آپ مٹن کا قیمہ بھی چکن کا بھی کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کے جانب اس کے لیے جو ہے میں نے چار سے پانچ چھوٹی پیاس لے لی ہیں آپ کے پاس درمیانے سائز کی ہیں تو تین لے لیں ان کو ہم گریٹ کریں گے باریک باریک نہیں کاٹنا اور نہیں چوب کرنا ہے یاد رکھیں گریٹ کرنا ہے تقریباً چھ سات سو گرام جو ہے وہ قیمہ لیا ہے اس میں ہم نے چربی کا استعمال بلکل نہیں کیا اب جو ہم نے پیاس گریٹ کیا تھا وہ ہم اچھی طرح نچوڑیں گے سارا پانی نکال دیں گے اچھی طرح نچوڑ کے آپ اس کو مل مل کے کپڑے سے بھی نچوڑ سکتے ہیں لیکن میں نے یہ کام اپنے ہاتھوں سے بہو بھی کر لیا مجھے ضرورت نہیں پڑی کپڑے سے نچوڑنے کی اتنا نچوڑیں کہ پانی بلکل بھی فیل نہ ہو اے دیکھیں پیاس ہم نے نچوڑ لیا ہے اب جو لیفٹ آور پیاس ہے وہ بھی میں اس میں سے نکال کے نچوڑ کے ڈالوں گی اس میں جائے کیونکہ ضائع نہیں کرنی چاہیے کون بھی چیز اب اس میں جائے گا جی ون ٹی بل سپون کے برابر اترک لسن کا پیسٹ ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر تھوڑے سی اجوائن جائے گی خوشبو کے لیے یوں سمجھ لیں کہ یہ جان ہے سیخ کباب کی ہاف ٹی سپون جائفل جاویتری کا پاوڈر ون ٹی سپون رڈ چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پسا ہوا تھوڑے سی ہلدی جائے گی کلر کے لیے اور نمک اقارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور یہ ہے چنے کا آٹا یہ میں اس لئے یوز کر رہی ہوں تاکہ ہمارے جو کباب ہیں وہ آپس میں جڑے رہیں اور افکورس دھنیا مائی فیورٹ یہ ٹو ٹی سپون کے برابر ہے گھی یاد رکھیں میں نے گھی ڈالا ہے آئل نہیں ڈالا یہ ہے جی بلائی میرے پاس گھر میں اویلیبل تھی تو میں نے یہ ڈال دی آپ ٹیٹرہ پیک والی بھی یوز کر سکتے ہیں کریم یہ اس لئے میں ڈال رہی ہوں تاکہ میرے جو سیخ کباب ہیں وہ جوسی بنیں اب ہم اس کو جو ہے مکس کریں گے اچھی طرح تمام مسالوں کو اب آپ اس کو اچھی طرح ہاتھ سے مکس کریں دس منٹ تک جو ہے اس کو مسلسل آپ گونتے جائیں آپ ہر سٹیپ کو فالو کریں گے تو آپ کی جو سیخ کباب ہیں وہ بہت آلہ بننے والے ہیں اور وہ جو ہے سیخ سے گریں گے نہیں سارے رولز کو فالو کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب اس کو دس منٹ مسلسل گوننے کے بعد جو ہے یہ اس طرح کی شیپ آگئی تھی اب ہم اس کو تین سے چار ہنٹے کے لئے فریج میں رکھیں گے یہ دیکھیں جی ٹائم بھی پورا ہوگا ہو چکا کیمے کا اور دن بھی ڈھل چکا اب ہم جو ہے کباب سیخ پہ لگائیں گے ہاتھوں کو ہلکا سا گیلہ کر کے پہلے تھوڑا سا اس کو فارم میں لے آئیں پھر اس کے بعد اس کو سیخ پہ لگائیں یہ دیکھیں جی اس کو آہستہ آہستہ پریس کرتے جائیں اور اس طرح یہ پھیلاتے جائیں تو یہ انشاءاللہ تعالی بلکل بھی نہیں گرے گا اگر آپ سے نہیں سنبھل رہا اس ٹائم پہ تو آپ اس میں دو پینچ کے برابر جو ہے بیکنگ پاوڈر یوز کر لیں لیکن الحمدللہ مجھ سے سنبھل جاتے ہیں تو میں نے بنا لیا ہے without بیکنگ پاوڈر یہ دیکھیں ہمارے سیکھیں ریڈی ہیں دوسری جانب ہماری انگیٹھی بھی بلکل تیار ہے کباب بنانے کے لئے اب ہم اس کے اوپر ون بائی ون کر کے اپنے سیکھیں رکھیں گے یہ تاکہ بنا سات سے آٹھ منٹ ہم نے اس کو بنانا ہے اور اس کی سائٹ بھی پلٹتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف سے پروپرلی کوک ہو یہ دیکھیں جی اب دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اوپر تھوڑا گھی لگائیں گے ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا خوشبو آ رہی تھی یہ سائٹ بھی چینج کر رہے ہیں تاکہ ہر طرف سے کوک ہو جائے پروپرلی یہ دیکھیں جی ہمارے کباب بلکل ریڈی ہیں کہیں سے کوئی بھی نہیں ٹوٹا سب پرفیکٹ بنے ہیں اور بہت عالی فلیور تھا اب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ کتنے فلیکزبل بنے تھے اور کتنے جوسی ہیں یہ یہ دیکھیں جی آپ بھی اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کریں اور مجھے ضرور بتائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ